اب دیکھئے کشوردہ کا گناہ ہے کہیں دور جب دن ڈھل جائے اب جائے جب شب ہے کہیں دور جب دن ڈھل جائے جائے سانجھ کے دلھن بدن چرائے چھپکے سے آئے اب یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ مینڈ آئے ہیں پر باقی جو شب آئے ہیں وہاں پہ پوائنٹیڈ بھی لگا ہے مطلب کچھ کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں یہ سیکھنے کے بعد یا مجھے واتس اپ پہ بھی میسیج بہت سارے آئے کرٹیسائز کرنے والوں کے کہ یہ مینڈ ہر جگہ تھوڑی مینڈ ہوتی ہے تو اس لئے تو آدھا سچ ہی وہاں بتا سکتے ہیں ان کو پورا سچ نہیں بتا جا سکتا اور جس کو پھر جو سمجھنا ہے وہ سمجھے تو مینڈ جو ہوتی ہے وہ ہر وقت بلکل نہیں ہوتی ہے اب یہی پہ دیکھیں گانہ گاتے وقت کہیں کہیں یہاں پہ کہاں مینڈ ہے یہاں تو پوائنٹیڈ نوٹ ہے ہے نا جو شروع میں ہم لوگوں نے جو لگایا تھا 16 bit والا وہ کون ساتھ وہاں کہاں مینڈ تھی وہاں پوائنٹیڈ نوٹ ہی ہم نے پورا 14 bit تک اس کو کھیچ کے لکے گئے تھے وہ ہے پوائنٹیڈ نوٹ تو گانے میں کہیں دور یہاں پہ بھی پوائنٹیڈ ہے کہیں دور جب دن ڈھل جائے یہاں پہ ہی مینڈ ہے صرف باقی جو گانا رہے گا وہاں پہ آپ کو مینڈ ڈھونڈنی نہیں ہے وہاں پہ اور زبردستی بھی نہیں کرنی ہے کہ ہر جگہ مینڈ ہے کیا پھر ہم کو سکھایا گیا تو پھر ہر جگہ مینڈ ڈھونڈو نہیں یہ گلتی ہو سکتی ہے تو یہ نہیں کرنا ہے سانجھکی دلہن بدن چھرائے چھپکے سے آئے میرے خیالوں کے آنگن میں کوئی سپنوں کے دیپ جلائے دیپ جلائے اب یہ مینڈ کی ریاض کرنے کا اثر ہے کہ یہ شبد ہر ایک شبد ہر ایک اکشر میرے کنٹرول میں آ رہا ہے کہیں دور جب دن ڈھل جائے سانجھکی دلہن بدن چھرائے چھپکے سے آئے ہم اس کو خراب کر دیتے پھر کشوردہ اگر سنتے تو کہتے کہ پلیز آپ مد گاؤ کیونکہ انہوں نے بہت محنت کرتے اس گانے کو گایا ہے یا دوسرا ایک گانہ میں آپ کو بتاؤں ہم لگ جا گلے کے کے دیکھیں یہاں پہ مینڈ ہے چھوٹ اسی مطلب سارے یہ پاس پاس والی مینڈ ہے صرف یہ اورو ہی مینڈ ہے جو ہم آگے لینے والے ہیں لگ جا گلے کے کے دھاپا یہ دون سور ہے یہاں پہ دھاپا تکے لگ جا گلے کے پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو شاید فر اس جنم میں جنم دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی مینڈ ہے ملاقات ہو اب اگر اس کی اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو ملاقات ایسے چلا جائے گا وہ تو یہ نہیں کرنا ہے ملاقات جھگڑے والی ملاقات کرنی ہے تو ملاقات تو جھگڑا یہ ملاقات جھگڑا ہو جائے گا ملاقات ہو نہ ہو لگ جا پر یہ لگ جا لگنا نہیں چاہیے لگ جا گلے زبردستی کا نہیں ہونا چاہیے لگ جا گلے کے پھر یہ حسیرات ہو نہ یہ ایک حرکت اس میں ہے یا ہو نہ ہو شاید پھر اس جانم میں ملاقات 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 ہو نہ ہو نہ ہو لگ جا گلے سے سے اب یہ جسے کنٹرول میں آ رہا ہے ملاقات 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 اچھا نہیں آتا کیونکہ کبھی مطلب یہ گانا بس سکھانے کے لیے اور بہت سے سٹوڈنٹس لوگ پوچھتے ہیں تو بس ان سے ہی سن کے ان کو ہی سکھانا ہوتا ہے باقی خوش نہیں تو بولیے ایک اور گانا ہے شاید اس کے اندر بہت ساری مین لگتی ہے شاید احسان تیرا ہوگا مجھ پر بہت بڑیا یہ گانے میں بھی احسان تیرا ہم دکھئے احسان تیرا ہوگا مجھ پر انہوں نے بھلے وہ احسان تیرا ہو اور گاہ کو توڑ کے گایا ہے تھوڑا ہوگا ہوگا گا یہ مینڈ ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھ کے گائیں گے نا آپ کو بھی مزا آئے گا اور سننے والے تو اس کو بس دیکھتے رہیں گے آپ کو ارے باپرے یہ کیسے گا رہے ہیں یہ کیا میراکل کر کے گا رہے ہیں یا ان کا گانا اچھا کیوں لگ رہا ہے ہمیں وہ ہیٹرز بھی ہوں گے نا تو ان کو بھی اچھا لگے گا احسان تیرا ہو گا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے تم سے محابت ہو گئی ہے مجھے یہاں پہ ایک ہے پھلکوں کی چھاؤں میں چھاؤں میں یہاں پہ ایک مینڈ ہے یہ ابرو ہی مینڈ ہے رہنے دو اہے اہے یہ مینڈ سے ہی آیا ہے یہ اس کو کنڈ بول سکتے ہیں تو مینڈ اور کنڈ تو کنڈ جو ہے وہ مینڈ کا چھوٹا بھائی ہے اہے ساں ساں دیکھیں نا کتنی ساری مینڈ ہے اجائی جی آپ نے صحیح پہنچانا چھوٹے چھوٹے اکشر میں اہے ساں آن مطلب شبد بھی نہیں ہے اکشروں کے بیچ بیچ میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے ہے تو یہ ایسا سان سان تیرا ہو 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 گا مجھے پر تو لائٹ موسک اس لیے تو کہتے ہیں ہم جو ابھی سیکھ رہے ہیں ایکچوال میں یہ آپ کلاسیکل موسک سیکھیں نہیں رہے آپ سیکھ رہے ہیں وائس کلچر وائس کلچر وائس ٹریننگ اور وائس کلچر الگ الگ اس لیے ہے کی وائس ٹریننگ کا مطلب ہے آباز کو ٹرین کرنا آباز کو الگ الگ جسے ہرکت ہوتی ہے میڈ ابھی جو لے رہے ہیں میڈ ہے ایک کو بولتے ہیں کرن ہوتا ہے کرن جو میڈ کا چھوٹا بھائی مطلب چھوٹا ہوتا ہے ایک دم سے اتنا میڈ ایک دم لمبی ہم جو لے رہے بڑی والی ٹھیک ہے کرن ہوتا ہے وہ آپ نے سنا ہے سنا ہوگا مرکی ہے مرکی مطلب احسان تیرا ہو 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 یہ جو آ رہا ہے نا بیچ میں مطلب گچھے میں تین چار سور ہے سپیڈ سے ہو 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 اس کو بلتے ہیں مرکی مرکی یہاں پہ تو یہ بہت ساری چیزیں سیکھنا مطلب وائس ٹریننگ اور وائس کلچر کا مطلب ہے بولیوڑ گانا اگر ہم کوئی بھجن گائیں گے تو میں بھجن اس طریقے سے نہیں گاؤں گا میرا بھجن گانے کا جو ہوگا آواز کا وہ الگ ہوگا میں اگر کلاسیکل موسک گاؤں گا تو یہ ان دونوں تینوں سے اور ہٹ کے ہو جائے گا بیچ میں ایک بندش ہم لینے والے ایک راک کی تاکہ آپ کو تھوڑا سا تھوڑا کوشش ہے میری کی 21 days میں آپ کو میں اتنا مہا ساگر تو دکھا نہیں سکتا سنگیت والا پر کچھ کچھ پارٹ دکھا سکتاو کی جو آپ نے بھی سنا ہے اور وہ کو آپ کر بھی سکتے ہیں ہے نا یہ چیز سیکھنے کے بعد اپنے آپ آپ دیرے دیرے جیسے آپ کی آنکھ کھل جائے گی میری کوشش ہے آپ کو نظر دینے کی میں جس نظر سے دیکھتا ہوں آپ بھی وہ دیکھئے اس نظر سے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے